السلام علیکم ایک مکلاس آج ہم لوگوں نے question کرنا ہے وہ ہے question number 3.16 important question x report میں آجاتا ہے کیونکہ اس میں probability کے loss لگنے additional law and multiplicative law تو اس میں یہ question تھوڑا important ہے دھیام سے سمجھے گا آپ لوگ میں بڑھتی ہوں اس میں کیا کہاوا ہے a and b are independent event and a union b equal kитنے کے ہے 13 over 16 کے a intersection b equal kitنے ہے 3 over 16 کے ہم لوگوں نے find کرنا ہے a اور b یہاں پر یہ میرے پاس question ہے جس کو میں already solve کر کے اپنے پاس رکھ چکی ہوں اس نے کہا تھا سوال کے مطابق یہ اور بھی ہمارے پاس دو independent event ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم لوگوں نے کیا find کرنا ہے یہاں پر سوال کے مطابق سوال کو دیکھتے ہوئے میں نے یہاں پر کیا put کیا multiplicative law of probability ٹھیک ہے سوال کو دیکھتے ہوئے سوال کی requirement کے مطابق میں نے اپنے question میں multiplicative law of probability کو put کیا یہ laws جو ہیں آپ لوگوں کو یاد کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے جو تک آپ لوگ یاد نہیں کرو گے تب تک یہ question solve نہیں ہوگا سوال میں سے مجھے کہا تھا کہ a union b equals ہے 13 over 16 کے اسی طرح اس نے مجھے question میں ہی بتایا تھا کہ intersection b equals کتنے کے ہے 33 over 16 کے find میں نے یہاں پر کرنا تھا p a and p b میں نے یہاں پر let کیا کہ p a equals ہے x کے اور p b equals ہے y کے ٹھیک ہے اب جب میں اپنی question پر آتی ہوں solve کرنے کے لیے تو مجھے ناظر آتا ہے کہ جب تک میں یہاں پر additional law of probability نہیں put کروں گے میں اپنی question کو solve نہیں کر سکتی میں اپنی answer کو find نہیں کر سکتی ہو اس لئے میں نے ہاں پر کیا put گیا additional law of probability سب سے بہلے میں نے کونسا law لگایا multiplicative law آف probability then میں نے اپنی question کے solve کرنے کے لیے یہاں پر لگایا additional law of probability multiplicative law probability اسی نحنے لگا کیونکہ یہاں پر question کی requirements کے مطابق تھا ٹھیک ہے ہم نے اپنی question کو solve کرنے کے لیے اب یہاں پر additional law of probability پوٹ کرنا ہے ایڈیشنل آف پروبیلیٹی ہمیں کیا کہتا ہے کہ اے یونین بی ایکوز ہے پی اے پلس پی بی ٹھیک ہے مائنس پی اے انٹرسیکشن بی ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کیا تھا اے یونین بی ہم لوگوں نے دیکھا تھا سوال میں ایکوز تھا تھرین اوور سکچین کے اے یونین بی کی جگہ میں نے کیا پوٹ کر دیا اب میں نے اے یونین بی کی جگہ کیا پوٹ کیا تھرین اوور سکچین ٹھیک ہے اب میرے پاس فائنڈ میں نے جو لیٹ کیا تھا میں نے لیٹ کیا تھا پی اے ایکوز کس کی ہے ایکس کے اور پی بی ایکوز ہے وائی کے ٹھیک ہے پی اے کی جگہ میں نے کیا پوٹ کر دیا ایکس پلس کا سائن آگیا ایڈیشنل آف پروبیلیٹی کے ٹھیک ہے پی بی میں نے لیٹ کیا تھا وائی کی ایکوز ہے تو وائی آج لے گا ٹھیک ہے بیٹا اسی طرح سے میں نے کیا کیا یہاں پر یہاں پر ای انٹرسیکشنٹ بی کی جگہ میں نے کیا اس کی ویلیز کو پوٹ کر دیا جو میرے پاس 3 اور 16 ٹھیک ہے 3 اور 16 کیا ایسی آ چاگہ یہاں پر اب میں نے کیا کرنا ہے یہ ہے پلس کا 13 اور 16 یہ ہے مائنس کا 3 اور 16 اب زرنا میں یہاں پر آتی ہوں یہ میں نے چھوٹی سی کیلکولیشن کی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ ذرا دیکھ لیجئے میرے پاس raz 3 13 آور 16 میں ایکوز کے لیکھے یہ تھا 3 آور 16 ادھر مائنس کا مائنس کا تھا ادھر لیکھے کس کا ہوگیا یہ پلس کا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو جائے گا 13 آور 16 پلس 3 آور 16 lcm لیا تو ہمارے پاس کیا جگہ 16 13 میں جب ہم نے 3 جمع کیے تو ہمارے پاس کتنا ہو جائے گا 16 16 سکٹ گیا تو ہمارے پاس کتنا ہو جائے گا 1 ہو جائے گا 1 ایکوز ہو جائے گا x پلس y یہاں پر آتے ہیں بلکل یہی چیز جو میں نے پوٹ کیوئی ہے کہ x پلس y equal کس کی ہے 1 کے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم لوگوں نے کیا کیا کہ x کو نکالنے کے لیے x فائنڈ کرنے کے لیے کیونکہ ہم نے دو values فائنڈ کرنے ہیں x اور y کیونکہ p a ہم لوگوں نے لیٹ کیا تھا x کے equal ہے اور p b جو ہمارے پاس equal ہے y کے ہے تو اس لیے ہم لوگوں نے x اور y کی دو values کو فائنڈ کرنے ہیں x کو فائنڈ کرنے کے لیے میں نے کیا x کو equal کٹ گیا 1-y کے x کو equal کے اٹھا کے ادھر لے کے آگئی ٹھیک ہے تو میرے پاس کیا بن گیا 1-y اب ہم آتے ہیں کہ اب question میں سے مجھے کہا تھا کہ a intersection b کس کی equal ہے 33 over 16 کے ٹھیک ہے میں نے یہاں پر کیا لیا a intersection b equal ہے 3 over 16 کے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوگے کہ میں نے یہاں پر union کیوں نہیں لیا میں یہ بھی تو لے سکتی تھی a union b equal equal ہے 3 over 13 over 16 کے میں نے اس کو کیوں لیا ٹھیک ہے اگر ہم union والی value لیتے تو ہمارا answer تھوڑا صحیح نہ تھا ٹھیک ہے اپنے answer کو بالکل صحیح لانے کریں گے perfect لانے کریں گے میں نے intersection والی value کو اٹھایا جو میرے پاس تھی یہ ٹھیک ہے a intersection b equal ہے 3 over 16 کے یہ میرے پاس آگئی ٹھیک ہے اب ہم لوگوں نے کیا کیا a intersection b کی جگہ ہم لوگوں نے کیا values جو find کرنا ہے وہ ہمارے پاس values ہیں a pa اور pb اب میں نے یہاں پر pa اور pb لکھ لیا ٹھیک ہے a intersection b کی جگہ میں نے کیا لکھ لیا a pa اور pb کیونکہ ہم لوگوں نے جو values find کرنی ہیں وہ ہم لوگوں نے ان دونوں کو find کرنا ہے ہم نے intersection کی value کو find نہیں کرنا ٹھیک ہے تو اس ہی لیے میں نے کیا کیا کہ pa اور pb یہاں پر لکھیا ہے اگر آپ لوگ یہ step missing کرنا چاہتے ہو تو یہ آپ لوگ کر سکتے ہو آپ ڈریکٹ جو ہے آپ pa اور pb کو کس کے equal کر سکتے ہو 3 over 16 ڈی ٹھیک ہے intersection کی value کے equal کر سکتے ہو میں نے صرف آپ لوگوں کو یہ بتانے کی نہیں یہاں پر لکھا کہ میں نے یہاں پر جو value دی ہے وہ a intersection b والی value ہے ٹھیک ہے اب میں نے کیا کیا میں نے یہاں پر let کیا تھا question میں کہ pa equal ہے y کے x کے اور pb equal ہے y کے اب a کے جہاں کیا گیا x اور b کے جہاں کیا گیا y equals کس کے 3 over 16 کے 16 کو میں ٹھا کے دلے گئے تو میرے پاس کیا ہو گیا 16 x y equals ہے 3 کے ٹھیک ہے تو میرے پاس یہ کیا بن گئے equation میں اس equation کو نام دے دیتی ہوں b کا ٹھیک ہے اس equation کو یہ equation میں نے x والی بنائی تھی یہاں پر اس کو میں نے نام دیا تھا a کا اور اس کو میں نام دے دیتی ہوں b کا ٹھیک ہے اب اسی طرح سے اس کو 2 یا 3 equation کا نام بھی دے سکتے ہو تو اب ہم آتے ہیں یہاں پر اب ہم لوگوں نے کیا کیا ہم لوگوں نے let کیا تھا یہاں پر جو میں نے کیا تھا equation a میں x کو equal کیا تھا 1 minus y کے ٹھیک ہے تو اب میں x کی جگہاں کیا 1 minus y کو put کر سکتی ہوں کیونکہ میں میں نے x کو equal کیا تھا 1 minus y کی تو میں نے وہی کام کیا اب میں نے x کی جگہ کے اپ اٹھ کر گیا 1 minus y ٹھیک ہے اور y جو ہے اوپر equation کا ہی نیچے y آگیا equals کس کی ہے یہ 3 کے ٹھیک ہے اب میں نے کیا کیا یہاں پر 16 اندر multiply ہو جگہ پھر اپس کیا ہو جگہ 16 ٹھیک ہے پہلے sorry ہم 16 کو multiply کر لو یا y کو multiply کر لو instrument on you ٹھیک ہے پہلے میں نے 16 کو اندر multiply کر لیتی ہوں 16 multiply ہو جگہ وان کے ساتھ 16 ہو جگہ اسی طرح 16 multiply ہو جگہ y کے ساتھ تو کتنا ہو جگہ 16 y پھر y کو اندر multiply کر با لو 16 کے ساتھ تو 16 y ہو جگہ 16 y کو multiply کر وائے y کے ساتھ تو 16 y سکیئر ہو گیا ٹھیک ہے equals کس کی ہے 3 کے آگے آتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا بن گی ایک equation بن گئی ہے ٹھیک ہے equation ہم ہم جو ہے quadratic formula سے بھی solve کر سکتے ہوں یا پھر ہم اس کو factorization کے ذریعے سے بھی solve کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے پاس جو ہے x اور y کا جو answer ہے وہ آسانی سے نکل جائے ٹھیک ہے تو میرے پاس یہ جو equation تھی میں نے اس کو quadratic formula سے solve کیا equation کو پہلے ہم نے arrange کر دیا square والی value پہلے آتی ہے یہ بات آپ لوگوں کو پتا ہے اس کے بعد simple value آتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے جب اس کو arrange کیا ہم لوگوں نے factorization کی factor منائی یہاں پر تو ہمارے پاس جو factor منیا ہے وہ ہے 12 over 4 ہم نے اس کو factorization سے جب solve کیا تو ہمارے پاس y کا جو answer آیا ہے وہ ہے 3 over 4 ٹھیک ہے دوسری طرف جو y کا answer ہے وہ ہے 1 over 4 y کے تو answer اب ہمارے پاس cycle آئے اب ہم لوگوں نے یہاں پہ x کر answer جو ہے اس کو find کرنا ہے ہم لوگوں نے یہاں پر let کیا تھا کہ x equal ہے 1 minus y کے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جہاں پہ y لکھا ہے وہاں پر y کی values کو put کرنا ہے جو ہم نے factorization کے ذریعے سے نکالی ہے y کی جو ہم نے factorization سے value نکالی تھی وہ تھی 3 over 4 y کے جگہ ہم لوگوں نے 3 over 4 لکھا lc ہم لیا یہاں پر تو میرے پاس answer کی آئے x کا 1 over 4 بلکل اسی طرح سے میں نے یہاں پہلی equation دوبارہ استعمال کی کیونکہ y کے 2 answer تھے پہلی والا answer put کیا پھر یہاں answer put کروں گی ٹھیک ہے 1 minus y کے جگہ ہم کیا put کریں گے 1 over 4 1 over 4 کر کے جب ہم x کا answer نکالیں گے تو ہمارے پاس 1 over 4 تو اس طرح سے میں نے پاس 2 x کے answer نکال ہے اور 2 y کے answer نکال ہے ٹھیک ہے یہ question important ہے جس کو ہم نے additional law of probability سے اور multiplicative law of probability سے solve کیا ٹھیک ہے آگے ہم کریں